پنجاب کے اسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیکر دھرنی اس وقت کانگرس کے دگج نیتا تثہ پورا سپیکر اشوک اروڑا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کریں گے اروڑا جی سواگت ہے پنجاب کے اسری میں نیواد دھرنی جی آپ کا بھی آپ کے دیکھنے والے درستوں کا اروڑا جی آج حرینا کا بجٹ آیا ہے ویت منتری یعنی مکہ منتری حرینا نے بجٹ دی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کی مکہ منتری نے کیول اپچارکتائیں پولے کی اس بجٹ کو دیکھتے یہ لگتا ہے کہ ہریانہ پردیش کی جنتہ کو کسی صاحب سے لکھتا جا رہا ہے مکہ منتری اپنی پیٹھ تفت پا رہے تھے کہ ہم نے پچھلے سال سے لگ بگ سترہ آجار کروڑ کا بجٹ پھالتو کیا تو سترہ آجار کروڑ پہ پچھلے بجٹوں سے پھالتو لوگوں کی جیب سے نکالے کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے بجٹ پہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سرکار دوارہ جو ٹیکس کولیکشن ہوتے ہیں اس سے آتا ہے دو ہزار چودہ میں جب کانگرکس کی سرکار تھی ساٹھ ہزار کروڑ کا بجٹ اٹھا تھا اور ہریانہ پردیش کی سرکار پہ کرجہ بھی لگ بگ ساٹھ ہزار کروڑ کا تھا آج مکہ منتری نے ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کروڑ کا بجٹ پیس کیا اور کرجہ بھی آج لگ بگ تین لاکھ کروڑ کے قریب پہنچ گیا آج الات اریانہ پردیش کی ایسے ہو گئی ہے کہ اریانہ پردیش کو لون کی قسط اور بیاج اتارنے کے لیے بھی کرجہ لینا پڑ رہا ہے تو آخر کہا گیا پیسہ ٹیکس کولیکشن بڑھ رہی ہے کرجہ پڑ رہا ہے آپ جو مکہ منتری نے بجٹ آج پیس کیا اس میں مکہ منتری نے کہا کی پیسہ کہاں سے آئے گا لگ بگ ساڑھے چونسٹ پرسنٹ پیسہ تو انہوں نے اپنی الگ لو دکھایا کی سینٹر پول سے آئے گا یہاں سے آئے گا تنتو ساڑھے پینتیس پرسنٹ پیسہ ادھار لیا جائے گا یعنی کی اور لون لیا جائے گا پچھلے سال جو بجٹ میں انہوں نے اس بار اکتیس پوائنٹ سترہ پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ لون اتارنے اور اس پہ جائے گا آپ کے بیاج میں اور پچھلے سال سے لگ بگ ڈیڑھ پرسنٹ بیاج زیادہ دیں گے اور کسٹ کم دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ بیاج بڑھ رہا ہے اور یہی کارنہ بیاج بڑھنے کی وجہ سے آپ کے سکسہ جیسے مہتپورن میں پنچیت جیسے مہتپورن میں یہ بجٹ گھٹ رہا ہے کیونکہ بیاج کی طرف بجٹ زیادہ بڑھ رہا ہے تو آج مکہ منتری کو یہ بتانا چاہیے کہ اتنی بڑی کولیکشن کھونے کے باؤ جو مکہ منتری کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ مکہ منتری یہ کہہ دیں گے ہم نے ایک لاکھ اسی جار کروڑ کا بجٹ بچ کیا جو ڈیزل پچاس روپے لٹر ہوتا تھا جو سرکار کے کہتے ہیں ساتھ روپے کا ٹیکس آتا تھا تو آج نبی روپے کا ٹیکس آتا ہے جو آپ کا یہ ہوتا ہے ریجسٹری کے اوپر جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے جسے کولیکٹر ریٹ کا جاتا ہے کولیکٹر ریٹ بڑھے تو نشتی تروپ سے روینو بڑھے گا روینو بڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ کرجہ پڑھ رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ یہ بجٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے سرکار کیول آنکڑوں کا کھیل کھیل اس بجٹ کے اندر کسانوں کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں میں کہا کھیتی پہ بجٹ گھٹا جیا گیا آج کسان درتی پہ سارا دن ایجٹیسن پہ کھڑ رہا ہے آج مکہ منتری کو گوشنہ کر رہی ہے ہریانہ پردیس میں جتنی بھی ہم پسلے ہیں سب کو ایم ایس پی پہ خرید دیں گے جو بھی ہریانہ پردیس میں آئے گی تو اس میں کوئی گوشنہ مکہ منتری کی طرف سے نہیں کی مکہ منتری کہتا ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ سے اوپر کسان ڈیپالٹ رہا ہے ان کا بیاج ماپ کریں گے ان کا لون ماپ کر دو نا آج کرجے کی وجہ سے لوگ آتا ماتیاں کر رہے ہیں ان کے کرجے ماپ کروں گھنگریز نے بھی ایک بار میں کر رہا تھا تو کرجے ماپ دے کر کے ان کو رہا دیتے پر انتو کہتے ہیں کہ لون بھر تو لون بھرنا ہوتا تو ڈیپالٹر کیسے ہوتے ڈیپالٹر اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ لون بھرنے کی استحتیم میں نہیں یوہ ورک کے لیے آپ روجگار کے کتنے افسر دیکھتے ہیں بجھٹ میں دیکھئے پچھلے پانچ سال نو سال کا سرکار ہے پچھلے دیکھیں اگر گھٹ بندن کی سرکار دیکھیں تو ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال اور پانچ سال ان کے ساڑھے نو سال کے اندر ہریانہ کا بی روجگار آج ہریانہ پردیس کی سرکار سے عطاس ہو چکا ہے یہی کارن ہے کہ آج ہمارے بچے ویدیسوں میں جا رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی جو کچھی نوکری سرکار دے رہی ہے کوشل ویقاس کی میں مکہ منتری کا ذہن سبا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم نے کچھی نوکریوں میں جب ارکشن کی مانگ اٹھی کہ اس میں ارکشن ہونا چاہیے تو مکہ منتری کہہ رہا تھا کہ ہم نے جتنا ان کا سنتالیس پر ارکشن بنتا ہے اس سے زیادہ دیا مکہ منتری مجھے یہ تو بتایا کہ کون سے آنکڑے ہیں اگر آپ اور میں فارم بڑھتے ہیں ریجرویشن ہے ہی نہیں تو پھر جاتی تو بڑھیں گے ہی نہیں تو مکہ منتری کے پاس کہاں سے آنکڑے آگے یہ تو اس کو بھی انہوں نے کیا کوئی آنکڑے نہیں کچھی نوکریوں میں بھی ریجرویشن کھا رہے ہیں آج ریانہ پردیش کا یوہ اپنے آپ کو اندکار مینسٹیٹی میں یہی وجہ ہے کہ نشاہ بڑھ رہا ہے کرائیم بڑھ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں نہیں سرے ہم ماتورا ہم کی دلوائی کی دگان پر گولیاں چل جاتی ہیں سامپلا میں گولیاں چلی جاتی ہیں تو اس پرکار سے آپ رات پڑھیں گے اے وشواس پرستہ آپ کانگرس لے کر آتی ہے اور خود ہی صدن چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب مکہ منتری جی اے وشواس بات پہ جب کانگرس پارٹی کی صدب سے کہا گیا کہ مکہ منتری جی آپ اس لیے وشواس کھو چکے ہیں کیونکہ سرکار جو ہوتی ہے جنتا کے لیے ہوتی ہے آپ جنتا کے لیے کام نہ کر کے چند لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں آج یوہا روزگار نہ ملنے کی وجہ سے آپ سے اس کا وشواس اٹھا ہے آج کرمچاری کا اوپی ایس نہ ملنے کی وجہ سے سرکار کے اوپر سے وشواس اٹھا ہے آج کسان کو اس کی فضل کے باؤنی مل رہے اس لیے اس کا وشواس اٹھا ہے آج چونی پنچیتوں کو آپ نے ڈنڈے مارے ان کے ادھکاروں پہ کٹوٹی کی گئی اس لیے ان کا وشواس اٹھا ہے تو ان باتوں پہ لوگوں کا جب وشواس سرکار کے اوپر اٹھا ہے تو گنتی بل ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ صدن میں ہے پرانتو مکہ منتری ان باتوں کی جواب دینے کی وجہ اور باتوں پہ لگ گئی اس وجہ سے کانگرس نے واقع اٹھا ہے اگر چرچہ کی جائے لوگ سوا چناؤوں کی اب سر پر ہیں اور عام آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں ہرینہ میں بھی گٹ بندن کی بات کہہ رہی گی ایک سیٹ اور نو سیٹ کانگرس گٹ بندن کی بات آئی کمان تیہ کرے گا جو بھی آئی کمان کا نرنے ہوگا انڈیا گٹ بندن میں جو بھی دل ہیں اگر ان کے ساتھ سیٹ سیری ہوتی ہے تو اس کا سواگت لوگ سوا چناؤوں کے لیے روڈ میپ کیا رہنے والا کانگرس کا کانگرس پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور ہم تو بوت لیول پہ اپنی کمیٹیاں گٹھت کر دی گئی ہیں اور جیسی لوگ سوا چناؤ ہوگا کمیٹ ڈکلیر کر کے ہم لوگوں کے بیچ میں جائے بھاج پہ تو یہ کہہ رہی ہے بھاج پہ کے نیتا بھی کہہ رہے ہیں کہ کانگرس کا سنگتھن تو جلاستر تک آج تک بن نہیں پایا بلوک لیبل تک ابھی تک بن نہیں پایا اگر کہا جائے گی دس سال سے کانگرس سنگتھن بھی انہیں پورے رہنا میں کانگرس بغیر سنگتھن کے بھی گھر گھر جا رہی ہے آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے گھر گھر کانگرس ہر گھر کانگرس ہم لوگوں کے گھر پہ جا کر لوگوں سے ساری بات کر رہے ہیں ہم یہ تو پنے پرمک تک ہیں ہم لوگوں کے گھر تک ہیں اس کے بعد بھی دھانسوا چناب بھی ہیں بہت زیادہ لمبا بیچ میں گھے بھی نہیں ہے کانگرس کے لیے چنتا جنک ستیتی ایس آر کے گروپ بھی ہے نہیں کوئی اپنی کانگرس ایک ہے آئی کمان جو نرنے لے گا بھی دانسوا کے چناؤں میں اندر بھی ہماری پارٹی پردان مدیبان جی اور ڈڈا کے صاحب کے نرزتوں میں پارٹی چناؤں لڑے گی اور نشتی تروپ سے ریانہ میں سرکار بنائے گی رام مندر کا یودیا میں ستھاپنا کے بعد رام للا کی جو مورتی ہے اس کی ستھاپنا کے بعد بیجے بھی بہت اتسائیت ہے کہ اب جو اب کی بار تیسری بار بھاجپا سرکار دیکھئے رام تو کنکن میں ہے رام کا مندر بنے اچھی بات ہے اور سندر بنے پہلے بھی بنے مندر بہت اپنے دیکھا سومنا ٹیمپل کا بھی بنا تھا جب اس میں بہت سندر بنا تھا کرکشتر میں بہت بڑے بڑے سندر ہیں بڑا سندر بڑا کنکن میں رام ہے رام سب کے مند میں ہے تو کیونکہ بھیجے پی رام کا سہرہ اس لیے لے رہی ہے کہ انہوں نے کسی ورک کے لیے نہیں کیا اگر کسی ورک کے لیے کام کیا ہوتا تو آج رام کے سارے کی ضرورت نہیں پڑتی اروڑا جی ایک سیدھا سا سوال آپ سے کیونکہ آپ کا سمبند ہے دھرم کشترے کروکشترے تھانسر ویدان سواسیٹ سے آپ نیسندے جو ہے جتنے دھارمک ٹوریزم اب ڈیویلپ ہوا ہے جو ان جگہ پر بارانسی ہو جائن ہو عوشے گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کاریڈور بنے کس طرح سے ساری ببستہ وہاں پر چوست دروست ہوئی آپ کے کروکشتر میں ایسا کیوں نہیں ہو پایا کروکشتر میں بھی دیکھئے سمیں سمیں کی سرکاروں نے کام کیا ہے یہ بات نہیں ہے کروکشتر کا جو برمز رہا ہے کتنا آج سندر ایسیا کا سب سے بڑا ہے ایک چھوٹے ایسے طلاب کے روح میں ہوتا تھا تو کافی اس میں صدار ہوا ہے پرانتو کروکشتر کے جو آپ نے ٹوریزم کی بات کری اس کے دارمک ٹوریزم کی بات کری اس کے لیے سب سے جروری ہے آج کروکشتر کے اندر کیونکہ باہر سے یاتری آتا ہے وہاں پر جام لگ جاتا ہے اس کے لیے کروکشتر کا بائی پاس تھا لوگوں کے تو کوڑیڈور بھی بڑھنے گئے وہاں یہاں تو بائی پاس بھی نہیں بنا پتا ہے جنے بات تو یہ ہے شوکر اڑا جی بجٹ کو بالکل یہ اگر کہا جائے ناکار رہے ہیں بہت اچھا بجٹ نہیں بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرجہ بڑھ رہا ہے بیاج بڑھ رہا ہے اور کسانوں کے نام پر اگر بات کی جائے تو کسانوں کے لیے جو پورا رن ہی معاف سرکار کو کرنا چاہیے تھا کانگرس ایسا کر کر دکھا چکی ہے بیاج معاف کرنے سے کسانوں کی آتمتیں ہیں یہ رکنے والی نہیں ہیں کیونکہ مول جڑ جو ہے وہ ان کا وہ رن ہے جس کی وجہ سے بیاج لگتا ہے اور آتمتیں ہیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ رن ہی ادا نہیں ہو پا رہا یہ کہنا ہے اشوکر اڑا جی کیمرمن سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کسری ٹی وی چندی گھر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد